گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدین چینل کے ناظرین سلسلہ دعول افتحل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں ابتدان درود پاک کی فضیلت رسالہ زیائے درود سلام سے کہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مجھ پر درود پاک پڑھنا پل سرات پر نور ہے اور جو روز جمعہ مجھ پر اسی بار درود پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدین چینل کے ناظرین مفتی صاحب تشریف فرما ہے پہلا سوال میں عرض کروں گا حضور یہ ارشاد فرمائے اس حوالے سے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو ہم غسل دیتے ہیں تو غسل دینے کے بعد میت کو کنگا کرنا اس کو سرما لگانا اس کو مہنی لگانا کیا فرمائیں گے اس حوالے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین میت زینت کا محل نہیں ہے کنگی لگانا سرما لگانا مہندی لگانا یہ وہ کام ہیں جو بطور زینت کیے جاتے ہیں اسی طرح بال کاتنا ناخن تراشنا ان سارے کاموں کے کرنے کی اجازت نہیں ہے فقہا نے اس کو مکروع تحریمی قرار دیا ہے اور مکروع تحریمی ناجائز اور گناہ ہوتا ہے بعض علاقوں میں یا بعض جگہوں میں یہ رواج ہوتا ہے بالخصوص جو نوجوان جن کا انتقال ہوتا ہے یا جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو وہاں پہ غسل دینے کے بعد یا اس سے پہلے اس کو مہندی لگائی جاتی ہے جس طرح دولے کو سجایا جاتا ہے بلکل اسی طرح اس کو وہ ہار پہنا جاتے ہیں جو خوشی کے موقع پر پہنا جاتے ہیں تو وہ ساری تیاری کروائی جاتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ہم نے دولہ بنا کر بھیج رہے ہیں اصل میں تو بندہ آمال کے ساتھ دولہ بن کر قبر میں جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے بندے نے جو آمال کیے اب اس کے گلے کا ہار وہ ہیں اب یہ دنیاوی ہار جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ڈالنے والے گناہگار ہیں فقہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے بال کاٹے جائیں یا ناخن کاٹے جائیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اس کے کفن میں رکھ دیا جائے تو لہٰذا کسی طرح کی بھی زیب و زینت میت کے ساتھ جائز نہیں ہے اچھا ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اب جس کا انتقال ہوا اس نے مال چھوڑا اور وسیعت بھی کر دی کہ میرا جو مال ہے اس میں آپ اس اس طرح مثلا مسجد میں پیسہ خرش کر دیجئے گا یا خیرات کر دیجئے گا اب اس کے جو وراثہ ہیں اس میں نابالی بچے بھی شامل ہیں تو اب اس حوالے سے کیا حکم ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں وسیعت کو دیکھا جائے گا اگر وسیعت ایسی ہے کارِ خیر کی وسیعت ہے تو اس وسیعت کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مال سے جو سب سے پہلا حق ہوتا ہے وہ اس کی ذات کا ہوتا ہے اب مرنے کے بعد اس کی ذات کا حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین اولاں کی جائے تجہیز و تکفین اور تدفین کے انتظامات کر کے اس کو جلد جلد اس کے مقام تک یعنی قبر تک پہنچا جائے تو اولاں اس کے ترکے سے یہ اخراجات کیے جائیں گے پھر اس کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو اس نے اگر کوئی اس کے اوپر قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا تو پھر اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں سب سے پہلے اس میں سے اگر میت نے کوئی وسیعت کی تھی تو تہائی مال سے اس کی وسیعت کو پورا کیا جائے گا یعنی بچ جانے والے مال میں سے تہائی مال میں جو وسیعت اس نے کی تھی کہ مجزد میں دے دینا مدرسے میں دے دینا یا اپنے غیرے وارث کے لیے وسیعت کی تھی کہ فلان شخص کو دے دینا تو بچ جانے والے مال کے تہائی میں سے اس وسیعت کو پورا کیا جائے گا اور جو دو حصے ہیں وہ ورسہ میں تقسیم کیے جائیں گے اب جو مال ورسہ کا ہوتا ہے تو لوگ اس میں سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو وہ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اب اس میں نابالک بچے بھی ہوتے ہیں اگر سارے کے سارے ورسہ جو ہیں وہ بالک ہیں اور سب کی رضا مندی سے اس ترکے کے مال سے جس کا حصہ ہو چکا ہے اگر وہ بامی رضا مندی سے خرج کرتے ہیں اسال سواب کے لیے یا کھانا پکوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ سب کے گویا کہ مشترکہ حصے سے اس کو پکایا گیا لیکن اگر وہ کھانا جو ہے اس میں اگر نابالک بھی شریک ہیں تو اب اس مشترکہ جو ہے وہ ترکہ جو ہے اس میں سے اب یہ احتمام کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں نابالکوں کا حصہ بھی جائے گا اور نابالک سے اجازت لینا یا جو نابالک ہے وہ اجازت دے بھی تب بھی شرن وہ اجازت قرار نہیں پائے گی اور اگر اس میں سے کیا جائے گا تو یہ سارے کا سارا جو خرچہ ہے وہ بالکوں پر پڑے گا یعنی بالک اپنے پلے سے اس کو ادا کریں گے نابالکوں کا پورا پورا حصہ دیا جائے گا تو لہٰذا اس بات کا کہا جاتا ہے کہ اگر میت کی طرف سے یہ ہے کہ میرے لئے اسالِ ثواب کرتے رہنا اب یہ بولیں کہ چونکہ اس نے بولا تھا اسالِ ثواب کرتے رہنا تو اب اسی کے مال میں سے یہ کیا جائے تو اس صورت میں نہیں ہوگا ہاں اگر کسی کو متین کر کے گیا تھا مسجد کو مدرسے کو فلان جگہ کو فلان شخص کو تو تہائی مال سے دیا جائے گا اگر متلکن کی تھی کہ صدقہ اور خیرات کرنا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ شاید میرا مال ہے لیکن مرنے کے بعد اس کا مال نہیں رہا ورسہ کر رہا ورسہ پر کرنا لازم نہیں ہے لیکن کریں تو بالغ اپنے مال سے کریں نابالغوں کے مال سے نہیں کیا جا سکتا اور کرنا جائز نہیں ہے مدین شایل کے ناظرین غور فرمائیے کہ ہمارا جو دین ہے مذہب ہے اسلام کتنا خوبصورت یہ ہمارا مذہب ہے کہ نابالغ جو بچے ہوتے ہیں جو وراثہ بنتے ہیں یا ویسے بھی تو ان کے مال کی کس قدر حفاظت کا احتمام اس میں کیا جاتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں آئیے آپ کی کولز کو ہم شاملے سلسلہ کریں حضرت مجھے یہ جاننا تھا کہ یہ نابالغ بچے کا زباہ کرنا جیسے مرگا بغیرہ زباہ کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے اس کے بارے میں اشارت فرمائیے جی کیا فرمائیں گے بچوں کو دے دیا کے بھی زباہ کریں جی نابالغ بچہ اگر آقل ہے یعنی اکل مند ہے زباہ کرنے کی تمیز رکھتا ہے اور صحیح طریقے سے زباہ کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر تو اگر اس نے صحیح طور پر زباہ کر دیا تو زباہ ہو جائے گا کیونکہ زباہ ہونے کے لیے بالے ہونا شرط نہیں ہے اگر نہ سمجھ بچہ ہے بالکل جو زباہ کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا یا پاگل ہے تو اس کا زبیہ درست نہیں ہے جی اگلی کور قبر پر مربل کی تختی لگا جی جس پر دروش شریف ہو اور نیچے اس کا نام ہو جو مر گیا ہے تو یہ جیز ہے یا نجیز ہے جی کیا فرمائیں گے ویسے بھی آج کل قبروں کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو سنگ مرمر وغیرہ سے مزین بھی کرتے ہیں وہ پھر تختی بھی لگاتے ہیں دودھ پاک بہت کچھ اس پر لکھا جاتا ہے سیدی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فتاور عزویہ میں سوال کیا گیا کہ مزارات اولیاء پر ان کی انٹرینس پر یا ان کی دیواروں پر بلکل انچا کر کے ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ فٹ کے انچائی کے اوپر اگر ایسی تحریر ہو کہ جو سنگ مرمر میں لکھی ہوئی ہو کہ اس کے جھڑنے اور گرنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو سیدی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب نرشاد فرمایا کہ اگرچہ وہ جھڑے گی نہیں گرے گی نہیں لیکن احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ نہ لکھا جائے جب بارش ہوگا تو اس کا پانی اس سے لگ کر نیچے آئے گا تو یہ فرمایا کہ اس میں فساد زیادہ ہے مسلحت کوئی نہیں ہے تو لہٰذا اس سے احتراز کرنا چاہیے تو یہ تو وہ لکھائی تھی کہ جو دیوار کے اوپر اونچی تھی اب جو قبروں کے اوپر عام طور پر لکھی جاتی ہے اور پھر فی زمانہ جو ہمارے قبرستانوں کا حال ہے چاہے وہ شہر ہوں چاہے وہ دھیات ہوں تو وہاں پہ جانور کتے اس طرح کے جو ہے وہ پھر بندے جانور اور کتوں وہ تو چلو شہور نہیں ہیں اب بندوں کا حال بھی ایسا ہو چکا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح چل رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ کسی مسلمان کی قبر کے اوپر چڑے ہوئے ہیں تو اب وہ جو ماربل ہے جو قبر کے اوپر لگا ہوا ہوگا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کسی کا پاؤں پڑے گا پھر بارش آئے گی اس کا پانی بہے گا اب وہ کن نالیوں میں جائے گا تو اس میں مسلحت نہیں ہے بلکہ بے عدبی کا نہ صرف اندیشہ ہے بلکہ غالب گمان ہے تو لہٰذا تختی صرف نام کی جو ہے وہ لگانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے اوپر جو لکھوانا ہے آیات کا درود پاک کا یہ نہ کیا جائے مدیشل کے ناظرین سوالے سے مفتی صاحب نے اشارت فرما دیا ہے جو احتیاطیں ہمیں کرنی چاہیے آئیے آپ کی ویڈیو کول کو بھی ہم شامیلے سلسلہ کرتے ہیں شہروز میرا نام ہے میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر گھر میں کسی کو یہ کہا جائے کہ کھانا ننگے سار نہیں پکانا چاہیے اور بے پردگی نہیں کرنی چاہیے تو اگر وہ نہ مانے میری اس سوال کے بارے میں رہنمائی فرما دیں جی حضور کیا فرما دیں جی اس میں جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں ان کا اپنے محارم کے سامنے تو سر کا کھلا رکھنا جائز ہے یعنی گناہگار نہیں ہوں گی غیر محرم کے سامنے سر کا کھولنا جائز نہیں ہے ناجائز اور گناہ ہے اب جو اسلامی اخلاق اور عداب ہیں وہ تو یہی ہے کہ عورت اپنے سر کو ڈھام کر رکھے بلا ضرورت اپنے سر سے جو پٹا وغیرہ نہ اتارے تو بچوں کی تربیت بھی اسی طور پر کرنی چاہیے لیکن اگر وہ محارم کے سامنے اپنے سر کو کھولے ہوئے ہیں تو اس صورت میں کوئی ناجائز کا حکم یا گناہ والی بات نہیں ہوگی لیکن بہت سارے علاقوں میں مسلمانوں میں بہن کا بیٹی کا سر کا کھلا رکھنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اور یہ یوں گھر والوں کی ایک تربیت بھی ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے محارم کے سامنے دپٹا اپنا نہیں کھولے گی تو غیر محرموں کے سامنے بدرج اولا اس کا پردہ سلامت رہے گا تو اس طرح کی تربیت یا پیار محبت اور نرمی سے اس طور پر سمجھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ حیاء جتنا ہی ہو اس میں خیر اور خیری ہے کہتی سے پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دو شخصوں کے پاس سے گزرے تو ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اتنی زیادہ حیاء نہ کیا کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکار کر کہا تنبیہ فرمائی فرمایا کہ حیاء جتنی بھی ہو خیر ہی ہے آپ اس کو حیاء کی کمی کا کیوں مطلب اس کو تلقین کر رہے ہیں تو اس لیے اگر بھائی باپ بیٹا اگر تلقین کرتا ہے تو ہماری اسلامی بہنوں کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر ان کو یہ ناپسند ہے کہ ان کی بیٹی بھین جو ہے وہ دپٹے کے بغیر نہ آئے تو ان کو اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے سر کے اوپر دپٹا اڑ کر رکھنا چاہیے جی مزید ویڈیو پول مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ قربانی کرتے وقت جو ہم زباہ کی چھوٹی چلاتے ہیں جانور کے اوپر زباہ چلانے کے بعد اگر خون ہمارے جسم پر لگیا یا کپلوں پر لگیا کیا ہمارا وضو اور غسل قائم رہتا ہے یا نہیں شرحی طور پر ہماری رہنوائی فرما دے ہیں جی کیا فرما دے ہیں جو زباہ کرتے وقت بہنے والا خون ہوتا ہے دم مصفو یہ ناپاک ہے لیکن اس کے جسم یا کپڑوں پر لگ جانے سے وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ہاں کپڑے تو ناپاک ہو جاتے ہیں جسم پر لگے گا جسم بھی ناپاک ہو جائے گا اس جگہ کو دھولیا جائے لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے آپ کے جو اس ایم ایس مصول ہوئے میں پہلا یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا خودکشی کرنے والے کو ایسال سواب کیا جا سکتا ہے کیا فرمائیں گے خودکشی کا جو فیل ہے یعنی خودکشی کرنا یہ تو ناجائز اور گناہ فیل ہے لیکن خودکشی کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا ہے وہ بدستور مسلمان ہی رہتا ہے اگر مسلمان تھا تو مسلمان ہی ہے اس کے لیے ایسال سواب کیا جا سکتا ہے دعا مغفرت بھی کی جا سکتی ہے ٹھیک اگلا یہ ہے کہ اگر باجماد نماز فوت ہو جائے تو کیا وہ نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں اور صبح آفیس وغیرہ جلدی جانا ہے اور مسجد میں جماعت تاخیر مطلب مسلم تاخیر سے اور مجھے جلدی نکلنا ہے تو کیا وہ میں گھر سے پڑھ کر نکل جاؤں کیا فرمائیں گے اگر جماعت فوت ہو گئی ہے تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد میں ادا کرنا اور نوکلی کے اوپر جماعت کو فوقیہ دی جائے ٹھیک اور ریایت وغیرہ لے کر جماعت کی حاضری کے اوپر پابندی اختیار کی جائے ٹھیک جذبہ تو بہت اچھا ہے ان کا جماعت کے حوالے سے اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے اگر قرآن مجید کو صرف ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو کیا فرمائیں گے قرآن پاک کو ترجمہ پڑھنا بھی بالکل جائز ہے اس میں کوئی شرن حرج تو نہیں ہے لیکن قرآن پاک کے الفاظ جو قرآن پاک ہے اصل متن اس ترجمہ کو اس متن کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ پتا بھی چلے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے کس بات کا ترجمہ پڑھ رہا ہے اس کی سمجھ ہونا ضروری ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ بس سمجھ لیں تو جو الفاظ ہیں الفاظ کے اوپر جو ہے وہ احادیث پاک میں ایک ایک لفظ پڑھنے کے اوپر سواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے یعنی جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اس کو دس نکیہ ملیں گی لیکن ترجمہ کا ایک حرف پڑھنے سے دس نکیہ نہیں ملیں گی تو لہٰذا قرآن پاک کو اس کے عربی مطن کے ساتھ پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی جو ہے وہ پڑھے تو بہت اچھی بات ہے مدیسل کے ناظرین جامت المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ عموماً سلسلے میں ہوتے ہیں اور یہ بھی مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں آئیے دیکھئے کہ یہ کیا سوال کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو ساتھ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ناظرین جب محفل میں ناظرین پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کا ان کے اوپر پیسے لوٹانا مطلب ان کو پیسے دینا کیسا براہ کرم اس کی شریع رہنمائی فرما دیجئے ناظرین کو جو دورانے ناظرین پیسے دیے جاتے ہیں لوٹائے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ دینا بھی جائز ہے اور ناظرین کے لیے لینا بھی جائز ہے یہ ایک طرح کا انعام ہے جو سننے والا اپنی خوشی سے ناظرین کو دیتا ہے یہ کوئی اجارہ نہیں ہوتا ہے یہ اس کی دل کی خوشی ہوتی ہے تو وہ اس کو بطور نظرانہ اور حدیعہ پیش کرتا ہے تو اس کا دینا اور لینا بلکل جائز ہے اچھے یہ تو چلے ایک شریع صورت ہی جائز ہے لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے پیسے لوٹانے کا تو پھر وہ جو محفیل کا ایک زوک ہوتا ہے شوک ہوتا ہے وہ مطلب ایک متاثر ہو جاتا ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے جو منش پر قریب بیٹھے ہوتے ہیں اب وہ انہی کے پاس لے کر آگئے کہ بھئی یعنی آپ بھی شامل کریں یوں ایک انداز جو ہوتا ہے ہاں دیکھیں اس انداز جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو معذر شخصیت ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ یا دو چار پانچ اور کو بھی ہوتا ہاتھ منا کر چلتے ہیں تو یہ تو لوگوں کی ایک طور پر بعض یوں سمجھے کہ عقیدت کے طور پر کرتے ہیں کہ چلو کسی نیک شخص کے ہاتھ سے دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے لیکن ان کا یہ اس طرح کرنا بعض وقت واقعی ڈسٹربنس کا سبب ہوتا ہے کہ بندہ ایک زوک میں بیٹھا ہوتا ہے تو اب جب وہ اس طرح ہوتا ہے تو وہ زوک سارا ختم ہو جاتا ہے تو اسی طبع سے تو کہا جائے گا کہ مناسب نہیں ہے جس نے دینا ہے وہ اپنے طور پر دے دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس طور پر نہ کرے تو بہتر ہے اور پھر جب وہ چھ سات آٹھ دس چلتے ہیں تو پھر سننے والوں کو اور بھی ڈسٹرنمس ہوتی ہے تو یوں اس کو نامناسب ہی کہا جا سکتا ہے ناجائز تو اس کو بھی نہیں کہا جائے گا نامناسب بھی اس اعتبار سے کہ جب لوگوں کے ذوق میں خلال آتا ہو اور اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن عام طور پر جب نات یا اس طرح کی محفل ہوتی ہے تو اس میں جتنا بندہ معدب ہو کر بیٹھے گا تو اس قدر ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حق دار ہوگا جی مزید کول میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ چلتے ہوئے کاروبار میں اگر کوئی شخص انویس کرنا چاہے تو اس کا کوئی آسان طریقہ ہے یا چلتے ہوئے کاروبار میں بلکل بھی انویسمنٹ نہیں کی جا سکتی برائے کرم اس کے بارے میں شاتر ما دیجئے انشاءاللہ ارز کرتے ہیں اس نے پچھلے سلسلوں میں اس پر گفتگو ہوئی تھی تو یہ اسی سے ریلیٹڈ بھی ہے کیا فرمائیں جی چلتے کاروبار میں انویسٹ کی صورت ہو سکتی ہے عام طور پر تو جو ہماری انویسٹ کی صورتیں ہوتی ہیں وہ ناجائز صورتیں ہی ہوتی ہیں لیکن اس کی ایک جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس کا کاروبار ہے اس سے ایک غیر معین حصہ اس طور پر کہ آپ کے کاروبار کا دسویں بیسویں یا نصف حصہ جو ہے وہ خرید لیا یا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ خرید لیا ٹھیک ہے تو اب جب یہ اس کا کاروبار کا نصف حصہ خرید لے گا تو اب یہ اس کا مالک ہو جائے گا تو یہ شرکت بالملک ہو جائے گی تو اب یہ شرکت بالعقد کر لیں یعنی جب شرکت بالملک ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ شرکت بالعقد کر لیں یعنی باہم یوں شرکت کر لیں کہ اب ہم دونوں شریک ہیں اب جو ہے وہ ہم اس طور پر نفع اس اس طور پر تقسیم کریں گے باقی جو نقصان ہے وہ کیپٹل یا راس المال کے مطابق یا ان کے سرمایے کے مطابق ہوگا تو شرکت ملک ہو جانے کے بعد جب یہ شرکت عقد کر لیں گے تو یہ دونوں اس میں شریک ہو جائیں گے اور اب جو کاروبار چلے گا وہ شرکت میں چلے گا جی مزید کول دینی کتب پڑھیں تو اس میں وضوع کے حوالے سے دینی کتب میں عدب کا تقاضی تو یہی ہے کہ باوضوع ہی دینی کتب پڑھیں تو اسی میں زیادہ برکت اور اللہ تعالیٰ کی مزید رحمتیں نازل ہوں گی لیکن اگر کوئی بے وضوع بھی پڑھتا ہے تو یہ پڑھنا ناجائز نہیں ہے لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ان کتب میں جہاں قرآن پاک کی آیت یا اس کا ترجمہ موجود ہے تو اس آیت کو چھونا یا اس کے ترجمے کو چھونا جائز نہیں ہے خاص اس جگہ پر جہاں پہ وہ آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کا چھونا جائز نہیں ہے یہ احتیاط کی جائے اور اگر دینی کتب کو بغیر وضوع کے بھی یوں پڑھ لیتا ہے بغیر قرآن پاک کی آیات کو چھوئے ہوئے تو اس صورت میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب ورسہ کون کون بنیں گے کس کی اس کو ملے گا دیکھئے کہ شریعت نے تو ورسہ متعین کر دی ہیں اگر وہ پھر اس وقت دیکھا جائے گا کہ ممکنہ ورسہ ہیں کون سے جب ایک اگر عام سی بات کرے فرد کہ عورت شادی شدہ ہے تو اس کے ممکنہ ورسہ میں سے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا شوہر زندہ ہے تو شوہر ہوگا والدین زندہ ہیں تو والدین ہوں گے ماں باپ بھی حقدار ہوتے ہیں اسی طرح جو اس کے اولاد ہوگی حقدار ہوگی اب یہ ہے کہ اولاد نہیں ہیں تو پھر مزید اسبات کو دیکھا جاتا ہے کہ کون کون اسبہ ہیں اس کے بھائی چچا چچازاد بھائی بھائیوں کے بیٹے یہ سارے اسبات میں شامل ہیں تو یہ ممکنہ طور پر ورس ہو سکتے ہیں اچھا اگر میاں بیوی کی درمیان لڑائی ہوئی علیتگی ہو گئی مثال کے طور پر لڑائی جھگڑا ہوا اور دونوں تقسیم ہو گئے اور اس میں ایک پیڑڈ گزر گیا دو سال تین سال تو کیا اس سے بھی کوئی طلاق یا اس طرح کی صورت بن جاتی ہے یا کیا فرمائی گیا نکاح ختم ہو گیا جی اگر میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی چاہے وہ جدائی کتنے ہی عرصہ تک رہے اس سے نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا یعنی نکاح ختم نہیں ہوتا نکاح ختم ہونے کے لیے دو ہی طریقے ہیں یا تو طلاق ہو یا پھر موت ہو یا اور بھی صورتیں ہیں جن میں بلاخر طلاق ہو جاتی ہے یا قاضی فسخے نکاح کر دیتا ہے اس کے علاوہ نکاح ٹوٹنے کے کوئی صورت نہیں ہے یعنی شوہر زندہ ہے اس نے طلاق نہیں دی ہے چاہے وہ دس سے بیس سال اگر سے کہ نکاح ہونے کے بعد ساری زندگی جدائی رہیں ہوں تب بھی وہ ایک دوسرے کے نکاح ہی میں رہیں گے نکاح خاص قسم کی چیزوں سے ٹوٹتا ہے یعنی موت سے ٹوٹے گا یا طلاق سے ٹوٹے گا ایسے نکاح دونوں کے درمیان اس طرح جدائی بغیر طلاق یا بغیر موت کے ہو جائے تو اس سے نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ٹھیک جی مزید کول ہم شامیل سلسلہ کریں موسیقی صاحب کی بارگاہ میں موبائل فون پر آج کر دیو نا قرآن پاک کے پیجز اس کو ڈالے جاتے ہیں تو کیا بغیر وضو کے موبائل پر قرآن پاک کے پیجز کو یا حروف کو تچ کیا جا سکتا ہے جی کیا فرمائیں گے سکرین موبائل کی سکرین پر جب وہ شو ہو رہے ہوں قرآن پاک کے پیجز اور وضو نہیں ہے تو اس صورت میں اس سکرین کو ٹچ کرنا منع ہے اس کو نہیں چھویں گے اس میں احتیاط کرنی جی مزید کول باول مدینہ کراچی سے ابو ماجد اتاری ارز کر رہا ہوں دارو رفتہ اللہ سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ لکتے کا مال مالک نہ ملنے کی صورت میں شرعی فقیر کو دے رہے ہیں تو پوچھنا یہ ہے کہ وہ شرعی فقیر اس چیز کو خود ہی استعمال کرے یا اسے آگے دینے کا بھی اختیار ہے اگر اختیار ہے تو کیا وہ غنی کو بھی دے سکتا ہے شرعی رہنمائی فرما دی گیا جی کیا فرمائیں گے سوالے سے جی اگر لکتے کا مال جس نے اٹھایا اپنے لیے نہیں اٹھایا بلکہ اس لیے اٹھایا کہ جس کا مال ہے اس کو پہنچا دے گا اور اس صورت میں اعلان تشہید سب کچھ ہو چکا تو اب یہ شرعی فقیر کو دینا ہی ضروری نہیں ہے کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کو صرف کیایا سکتا ہے لیکن اب اگر شرعی فقیر کو ہی دے دیا تو اس صورت میں وہ چیز شرعی فقیر کی ہو گئی ہے تو اب شرعی فقیر اس میں جو بھی جائز تصرف کرنا چاہے خود اس کو استعمال کرے کسی کو تفاہ دے دے تو وہ اس کی ملک ہو گئی ہے تو وہ خود بھی رکھ سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے اور وہ چاہے تو آگے کسی کو تفاہ بھی دے سکتا ہے ٹھیک حضور یہ اشارت فرمائے کہ بیتر جو ہیں ظاہر اس کے اندر دو قائدے آتے ہیں اولا اور سلام سے پہلے جو ہم بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھنے کے حوالے سے اگر کسی نے اتحیات پڑھی اس کے بعد درود پاک بھی پڑھ دیا تو اب کیا ہوگا اس حوالے سے قائدہ اولا میں تو اتحیات عبد الرسول تک جب مکمل کر لیا اب اس میں اللہ علیہ محمد تک پڑھ لیا تو واجب کا ترک ہو گیا اور سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر جو آخری قائدہ ہے آخری قائدہ میں اتحیات سے بعض لوگ دو چیزیں مراد لیتے ہیں بعض تو عبد الرسول پڑھنا مراد لیتے ہیں تو اس کے بعد درود پاک آخری قائدہ میں پڑھنا ہی ہے تو وہ تو سنت ہی ہے ٹھیک ہے اور اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مطلب یہ کہ دعا بھی ختم ہوگی تو اس پورے عمل کو اتحیات بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد بھی اگر کسی نے درود پاک پڑھ لیا یعنی دعا پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی نے درود پاک پڑھ لیا تو وہ مقام دعا ہے اور درود پاک بھی دعا ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اشارت فرمائے کہ اگر غصول فرض ہو جائے اور دو دن تک غصول نہ کیا جائے تو کیا حکوم ہوگا اس حوالے سے غصول فرض ہو جائے اور دو دن تک غصول نہ کیا جائے اگر وہ آقل بالک شخص ہے اور ظہر ہے کہ بالک کو پر غصول فرض ہوگا تو دو دن تک غصول نہ کرنا یہ نحصت تو اپنے طور پر ہے ٹھیک ہے لیکن اب ظہر ہے کہ اس نے غصول نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو دن کی نمازیں بھی اس نے نہیں پڑھی ہیں کیونکہ بغیر طہارت کے تو نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ نمازوں کا بھی تارک رہا اور نجاست میں بھی اپنے آپ کو ملوث رکھا ٹھیک ہے تو اس طور پر گناہگار ہی ہوا ٹھیک ہے اگلے اس ایم ایس جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری بہت زیادہ دل آزاری کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ دل آزاری کرے تو مسلمان کو تو یہی کہا گیا کہ جو تمہیں جو ہے وہ محروم کرے اس کو عطا کرو اور جو تکلیف دے تو اس کو معاف کر دو ٹھیک ہے تو ہمیں بطور مسلمان درگزر کرنے کا ہی حکم دیا گیا ہے تو ہم کوشش کریں کہ درگزر کریں ٹھیک اور درگزر کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں ٹھیک کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمائے کہ طاقتور وہ نہیں ہیں سبحان اللہ کہ جو کسی کو پچھاڑ دیں سعی بلکہ طاقتور وہ ہے کہ جو قدرت ہونے کے باوجود بھی بدلہ نہ لیں سبحان اللہ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قدرت بھی عطا فرمائی ہے یعنی یہ اس کو جو ہے وہ اس کی مصر ازاد دے سکتا ہے سعی تو یہ جیسی اس نے ازاد دی اسی طرح کی ازاد دینا یہ جوامردی نہیں ہے سعی جوامردی یہ ہے کہ اگر یہ اس کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے تو اس کو معاف کر دے اور اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی لئے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دیا اور وہ اس تکلیف دینے سے باز آ جائے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ عمومن ایسا کمی ہوتا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہو جس کے پاس مرتبہ اور لوگ اس کو تنگ کریں اس سے تو ڈڑتے ہیں ایک روب ہوتا ہے اس کا عمومن یہ ہوتا ہے کہ جو ماتحد ہوتا ہے وہی اسی کی دلہ داری ہوتا لیکن ازاد اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے مار دیا ہے یا آپ کو کسی نے مالی نقصان پہنچا دیا ایسا کہی اعتبار سے ہو سکتی ہے آپ فرض دیکھا کہ اپنے محلے میں رہتے ہیں کوئی اپنے گھر کے سامنے ہی کورا کرکٹ بدبودار رکھ دیتا ہے تمام گزرنے والے لوگوں کو تکلیف ایسا پہنچے تو یہ بھی ایسا ہو رہی ہے تو بعض ایسایں وہ ہوتی ہیں جس میں سامنے والا یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اپنی ملکیت میں کر رہا ہوں آپ کو اس سے کیا ہے لیکن حقیقتا وہ چیز ایسا کا سبب ہوتی ہے اب آپ بزرگن دین کی سوچ دیکھئے ایسا کے معاملے میں کہ ایک جو ہے وہ بزرگ رحمت اللہ کے گھر میں امام غزالی نے فرمایا کہ چوہے تھے تو اب انہوں نے بلی نہیں پالی یا بلی گھر میں نہیں لے اس وجہ سے کہ اگر بلی لائیں گے تو یہ چوہے دوسرے کے گھر میں چلے لائیں گے تو جس سے مجھے ایزا ہو رہی ہے وہ دوسروں کو ہو جائے گی ورنہ ہمارے جیسے لوگ اہل زہر کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھلے سے تو اتار دو باقی کسی گھلے میں پڑتی ہے لیکن لوگ اس طریقے سے جو اللہ تبارک وطالعہ کے ولی تھے اللہ تبارک وطالعہ کا خوف رکھنے والے تھے وہ اس بات کا پورا پورا عمل تھا کہ جو اپنے لئے پسند کریں وہ دوسروں کے لئے پسند کرتا ہے تو اس صورت میں نہ جب انسان اپنے لئے عزا پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لئے بھی نہیں کرے جس چیز سے اس کو تکلیف ہوگی عزا پہنچے گی تو اس بات کی کوشش کرے گا کہ اس سے وہ سبب نہ بنے دوسرے تک عزا پہنچے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو اس طور پر ہونا چاہیے اپنی عملی زندگی میں بھی کہ جس چیز سے مجھے عزا ہو رہی ہے اگر میں اس کو گھر کے باہر نکال کر رکھ رکھ گا تو زہرے کے دوسرے لوگوں کو بھی عزا ہوگی اب اگر وہ اعتراض کریں تو میں یہ کہہ دوں کہ میرے دروازے کے آگے رکھا ہے لیکن کیا آپ اس کو اپنی کچن میں رکھیں گے جہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں وہاں رکھیں گے اب ہو سکتا ہے کہ آپ گھر وسیع ہو اور اس آپ کا لون بھی وسیع ہو لیکن جس کے گھر کے سامنے رکھ اس کا ایک ہی کمرہ جس میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہو اور ادھر سے بدبودار بدبو آ رہی ہے اور ادھر سے وہ کھانا کھا رہا ہو تو آپ صور کریں کہ جس طرح آپ اپنے کچن کو اپنے کھانے کی جگہ کو ساہو رکھتے ہیں اور اس کو بچایا دیگر مسلمانوں کا سبحان اللہ بہت پیاری بات مفتی صاحب نے اشارت فرمائی یعنی دل ازاری کے بھی کئی اسباب ہیں خالی یہ نہیں کہ سامنے والا آپ کو مارے یا آپ سے اسی بات کرے اس کے علاوہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے اب تیار ہو کر کپلے پہن کر نکلے اوپر بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے اس میں عام طور پر دیکھا یہ ہے کہ جو پھینکنے والا ہے وہ نیچے دیکھنے کی تکلیف ہی نہیں کرتا ہے تاکہ اس کو کوئی دیکھے بھی نہیں وہ دور دور سے کھڑے ہو کر نیچے پھینک دیتا ہے تاکہ اگر کسی نے کچھ بولنا بھی ہے تو اس کے کان تک آواز نہ لیکن آپ کے کان تک آواز نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کسی حقوق طلف نہیں کی جب آپ ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں اوپر نیچے سارے لوگ رہتے ہیں تو وہاں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اگر فرض کیا ایک شخص مزدوری کر تھکا ہرا رات کو آیا سونے کے لئے اب اوپر والے گھر والے نے کیل ٹھونکنا شروع کر دی ٹھک ٹھک ہونا شروع ہو گئی تو وہ بچارہ ساری رات سو ہی نہیں سکا اور دوسرے دن اس نے جانا ہے اپنے کام پر اور وہ ہی اس کا ذریعہ نہیں جائے گا تو وہاں سے نکال دیا جائے گا تو اب اگر روزانہ وہ اوپر والا بولے کہ مجھے تو ٹائم اسی ٹائم ملتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو ٹائم اسی ٹائم ملتا ہے لیکن دیگر مسلمانوں کا اڑوس پڑوس کا اوپر نیچے والوں کا بلحاظ رکھنا ہے کہ آپ نہیں سو رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا زمانہ نہیں سو رہا آپ نے دوسرے کا خیال کرنا ہے آپ جاگ رہے ہیں آپ جب کام کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال کریں کہ 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 دوسرا تو نہیں سو رہا جب یہ احساس پیدا ہوگا تو پھر اس اس حوالے سے اشارت فرمائیں اب خیر میں ان کی بات تو نہیں کر رہا لیکن ظاہر یہ سوال ہو سکتا ہے اس لئے ذہن میں آیا ہو کہ ٹی وی میں ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہوں تو آپ کیا فرمائیں گے ٹی وی دیکھیں کیا دیکھیں فیض مانا دیکھیں مدنی چینل ہی ایک ایسا چینل ہے جو آئین شریعت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بے حیائی یا بے غیرتی والی ہو جبکہ اس کے مقابلے میں اگر دیگر چینل دیکھیں تو ان میں بے حیائیوں کے اسباب زیادہ ہیں تو اب اگر اس بے حیائی کو دیکھ کر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو اس صورت میں ظہر ہے کہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا غسل بھی فرض ہو جائے گا یا ایسا کوئی مدنی چینل کے ناظرین دعوت یہی پیش کریں گے آپ کو فقط ایک چینل دیکھیں اور وہ آپ مدنی چینل دیکھیں جو سو فیصد اسلامی چینل ہے ہر طرح کی خرافات سے پاک مزید کول مکراتی سے بات سر رہا ہوں مجھے یہ معلوم کرنا ہے جو فرض جو نماز ہوتی یہ فضل کی اگر وہ قضا ہو جاتی ہے تو میں اس کو کشنل میں آدھا کر سکتا ہوں جسے اگر میں زور میں آدھا کر سکتا ہوں تو اس کے ساتھ میرے کوئی سنت بھی پڑھنی پڑھے گی مجھے بتا جی کیا فرمائیں فجر کی نماز قضا ہو گئی جی اس میں بھی دو طرح کے اشخاص ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ صحب ترتیب ہوتے ہیں یعنی زندگی میں جس پانچ نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کے لئے یہ حکم ہوتا ہے کہ قضا ہوئی اور انہیں ادا کر لیا ان کے لئے یہ حکم ہوتا ہے کہ ان کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو وہ دوسری نماز سے پہلے پہلے اس کو ادا کر لیں اور جن کی اس سے زید نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو ان کے لئے یہ شرط نہیں ہوتی ہے کہ وہ دوسری آنے والی نماز سے پہلے پہلے ادا کریں بلکہ وہ کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں مکروح اوقات کے علاوہ اور اگر زوال سے اسی دن زوال سے پہلے پہلے ادا کر رہے ہیں سنتیں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر زوال کے بعد ادا کریں گے تو پھر صرف فرضوں کی ہی قضا کریں گے ازان کا جواب یہ سنت ہے واجب مستحب ہے کیا ازان کا جواب زبان سے دینا یہ مستحب ہے یعنی جو معذن کلمات ادا کر رہا ہے انہی کو زبان سے دھوانا یہ مستحب ہے اور ازان کا جواب بالفعل دینا واجب ہے یعنی ازان سنتے ہی نماز کے لیے اب تیاری کرنا جو مرد ہیں ان کا جماعت کی حاضری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ساری مسروفیات ختم کرنا یہ واجب ہے اور اسی طرح خواتین ہیں تو ان کا اب نماز کی تیاری کرنا تو اس کو کہتے ہیں اجابت بالفعل یعنی فعل کے ذریعے جواب دینا یہ واجب ہے اور زبان کے ذریعے جواب دینا یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے ہر کلیمے پر مرد کو دو لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگم میں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ بارگم میں قبول فرمائے جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آہے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے